کراچی کے علاقے کھارہ در میں سولہ مائی کو ہونے والے بم دھماکے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت سی ٹی ڈی نے دھماکے میں ملوث ہونے کے الزام میں سابق پولیس الکار کو گرفتار کر لیا یہ اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سی ٹی ڈی کی کاروائی کے حوالے سے کراچی کے علاقے کھارہ در میں سولہ مائی کو ہونے والے بم دھماکے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے سی ٹی ڈی نے دھماکے میں ملوث ہونے کے الزام میں سابق پولیس اہلکار گرفتار کر لیا اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں چیف ٹرائم ریپورٹر اہمر ایمان حان سے جی اہمر گرفتاری سے متعلق کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بلکل خاردر بم دھماکے کی تحقیقات میں کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کو اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں ملوث ایک سابق پولیس اہلکار ہیں دل پر جن کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق ان کا تعلق ایک کندم علیتی پسند گروہ سے ہو گیا تھا جس کے بعد وہ اس کاربائی میں شریک ہوا یہ بم دھماکہ سولہ مئی کو ہوا تھا کھاردر کے علاقے میں جس میں ایک خاتون جامل جبکہ بارہ افراد زخمی ہوئے تھے یہ بڑی اہم تھا اس کی تحقیقات جاری تھی کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ اور حساس ادارے اس کی تحقیقات کر رہے تھے اسی دوران یہ پیش رفت سامنے آئی ہے جس میں ایک سابق پولیس اہلکار ہے دلبرد اس کا نام ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے یہ آر ایر ایف میں تائناب تھا کسی زمانے میں اور اس کے بعد اس نے ایک کلدم علیتی پسند گروہ اس کو جوائن کر لیا تھا ٹھیک اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ